پاکستان کے اقتدار لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پروگرامز کیے ہیں بہت سے چشم کشا انکشافات آپ کے سامنے کیے ہیں آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے آلاد و شمار رکھیں گے ایسے گورک دھندے رکھیں گے جو ہم لوگوں کو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتے لیکن اس کا نقصان اس کا خمیازہ اس کا خسارہ ایک غریب آدمی عام آدمی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے اسٹوڈیو میں مرسط موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں شہباز رانہ صاحب صحافی ہیں رائٹر ہیں بہت شکریہ شہباز صاحب آپ کے وقت کبھی ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ کی جانے باؤں گا ہمارے پاس آج پہلی سٹوری کیا ہے میٹرو بس کو لے کے کچھ آداد و شمار موجود ہیں ہمارے پاس محبوب مشکلہ ہے نون لیگ کی حکومت کا لیکن اندر کی کہانی کیا ہے لیکن فیصل صاحب میٹرو بسز نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مختلف ممالک ان کو بنا رہے ہیں اور بہت ہی اچھے پروجیکٹس ہیں سپیشلی پاکستان کے حوالے سے مطلب عام آدمی کو ایک بڑی کمفٹیبل قسم کی رائٹ مل جاتی ہے بیس روپے آپ کا ٹکٹ ہے آپ نے ایک سٹیشن سے دوت پہ جانا ہو یا تیسرے پہ جانا ہو سب سے پہلی لاہور میں تھی اسلام آباد میں ملتان پرشاور بہت جگہ پہ بن رہی ہے لیکن اس میں جو دنیا بھر میں کمپیریزن کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے پر کلومیٹر کاؤسٹ کے اوپر آپ نے بنایا ایک پروجیکٹ تو اس کے ایک کلومیٹر کے اوپر آپ نے کتنا خرچ کیا احمد آباد میں جب بنی تھی دو ہزار بارہ میں بھارت میں احمد آباد بھارت میں ٹو پوائنٹ فور ملین ڈالر کا ایک کلومیٹر بنایا گیا تھا دو اشاریہ چار ملین ڈالر کا ایک کلومیٹر اور چائنہ اندازن چار اور پانچ ملین ڈالر کا ایک کلومیٹر بناتی ہے لہور کی میٹرو بس بننے سے پہلے دنیا بھر کی جو مہنگی ترین میٹرو بس تھی وہ استمبول کی تھی اور وہاں پہ انہوں نے آٹھ شاریہ آٹھ ملین ڈالر ایک کلومیٹر پر خرچا تھا اس کے بعد جب لہور آ گیا تو لہور دنیا کی قیمتی ترین بن گئی لہور میں ہم نے گیارہ ملین ڈالر فی کلومیٹر خرچا اور اس کے بعد شہباد صاحب اسلام آباد آ گیا اور اسلام آباد میں بیس ملین ڈالر کا ایک کلومیٹر آپ ذرا تضاد دیکھئے کہ احمد آباد بھارت میں میٹرو بس بنتی ہے تو وہ دو اشاریہ چار ملین ڈالر کا ایک کلومیٹر اور اسلام آباد میں بیس ملین ڈالر کا ایک کلومیٹر فیصل صاحب اب ایک معاملہ جو سامنے آیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنہ سیکیورٹیز ریگلیٹری کمیشن ایک ادارہ ہے جو سیکیورٹیز این ایک چینج کمیشن ہے جیسے پاکستان میں وہاں چائنہ والوں کا وہ سیکیورٹیز ریگلیٹری کمیشن کا ادارہ ہے وہاں سے ایک خط لکھا گیا ہے سیکیورٹیز این ایک چینج کمیشن کو اور کہا گیا ہے کہ ملتان میں جو میٹرو بس بن رہی ہے اس میں سے کئی سے ساڑھے سترہ ملین یو ایس ڈالر جو ہیں وہ نکل کے کسی اور کمپنی میں گئے ہیں اور اس کمپنی کا نام بتایا جا رہا ہے کیپیٹل انجینئرنگ اب جو مین کانٹریکٹر ہے ملتان میٹرو بس کا وہ حبیب رفیق والے ہیں حبیب رفیق والوں سے اگر پوچھا گیا ہے تو حبیب رفیق والے یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہم نے کسی کو سب کانٹریکٹر نہیں دیا گیا لیکن چائنہ والے انسسٹ کر رہے ہیں کہ تین کمپنیز جو انوالڈ ہیں جس میں حبیب رفیق ہے ایک یبیٹ ٹیکنالوجی ہے کوئی چائنیز کمپنی جس میں شاید کمیشن کے پیسے بٹے گئے ہیں باٹا گیا ہیں اور کیپٹل انجنیرنگ جو ایک اور آف شور کمپنیز ہیں اس کے اوپر معاملہ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میٹرو بس کے پیسے جو ہیں یہ لیک کیسے ہوئے ہیں آپ کو اس لیے شاید لگ رہا ہے کہ وہ جس اقامے کے اوپر نواز شریف صاحب کو ناہل کرا دیا گیا تھا اس کمپنی کا نام بھی کیپٹل ایف زیڈ ای تھا وہ کیپٹل ہے فری زون انٹیٹی وہ جبل علی کی کمپنی ہے یہ کمپنی کئی اور کی ہے لیکن نام آپ کو جو شاید گونج آپ نے سنا ہی دی وہ کیپٹل دونوں کیپٹل ہی آتے ہیں شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں شہباز صاحب آج کل معیشت کے اوپر فیصل صاحب جو ریپورٹنگ کر رہے ہیں میں بڑا متاثر ہوا ہوں اس سے اور وہ انیلیٹیکل سکل جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے صرف ریپورٹنگ نہیں کرنی آپ نے اس میں ڈھونڈنا ہے کہ نکتہ کیا اٹھایا جا رہا ہے تو صاحب زلکرنین نے بھی ہمیں جوائن کیے شہباز صاحب سے بھی بات کریں گے محمد زلکرنین ہے صحافی ہے ریپورٹر ہے بہت شکری ہے زلکرنین آپ سے ہم جاننا چاہیں کہ سب سے پہلے یہ جو میٹرو بسز بنی ہیں لاہور اسلام آباد اور اب ملتان ملتان سے متعلق کیا آداد و شمار ہیں آپ کے پاس کیا اس کے اندر بھی کوئی گھپلے نظر آ رہے ہیں دیکھیں نیب نے ایک انویسٹیگیشن بھی چروع کی تھی خاصر پہ جب میٹرو پنڈی اسلام آباد شروع ہوا تھا تو ابھی بھی وہ جو کمپلین ویریفکیشن ہے وہ نیب کے پاس پڑھی ہوئی اگر کہ اس پر مزید کام نہیں کیا گیا لیکن ان کی تمام جو تفصیلات ہیں وہ مانگی گئی تھی تو اسی دوران ایک چینیز لوکل کمپنی ہے یا بیٹ اس نے ایک روڑ پچھتر لاکھ ڈالر جو ہیں اپنے ملک دوائے ہیں دوبائی مرشیس اور دیگر کچھ ممالک ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ٹیک سیون کی ہیں وہ جگہ ہیں تو وہاں سے جب پیمٹ گئی کیونکہ چینہ میں ایک انٹی کرپشن مہم سٹارڈ ہے تو انہوں نے اس کمپنی سے رابطہ کیا کہ آپ نے یہ رقم یہاں پہ منتقل کرائی ہے آپ یہ بتائیں گے کہ کہاں سے رقم لائے ہیں ہم نے ملتان میٹو پروجیکٹ میں کام کیا ہے اس میں یہ منافع ہمیں ملا ہے اور وہ رقم جو ہے یہاں پر آئی ہے اس پر دسمبر دوہزار سولہ میں ایک ای میل جو ہے وہ ایسی سی پی کو جاری کی تھی چینیز کیورٹی کمپنی کی جانب سے کہ آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اگر ان کا کوئی سب کنٹیکٹ تھا وہاں پر ان کے مہاہدے کی کافی بھی فرام کریں اب ایسی سی پی نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا پھر ان کے تین انسپیکٹر بھی یہاں پر آئے تھے انہوں نے مزید جب اس کیس کو اپروپ کیا تو پتہ چلا کہ یابیٹ کو کیپٹل انجیننگ ایک کنسٹیکشن کمپنی ہے انہوں نے آگے سب کنٹیکٹ دلوایا تھا ملتان میٹو پروجیکٹ کا جبکہ ملتان میٹو پروجیکٹ جو ہے ایک حبیب رفیق دوسری میٹو کون ہے انہوں نے کام کیا ہے ان کے بھی انہوں نے بیانات کی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو کسی کو سب کنٹیکٹ نہیں دیا جبکہ یابیٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں کیپٹل انجیننگ نے ملتان پروجیکٹ کا یہ دیا تھا زلکرین صاحب یہ اس کا پھر کیا طریقہ ہوگا تصدیق کرنے کا کہ ایک کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم نے سب کنٹیکٹ نہیں دیا حبیب رفیق والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ شیئر سب کنٹیکٹ کسی کو ملا تھا دیکھیں جو فائل اس وقت ایسی سی پی میں موجود ہے جو کہ لیگل ڈائریکٹر ہیں مظفر مرزا اور ایک خالدہ حبیب ہیں وہاں پہ دیریکٹر ہیں انٹرنیشنل ایفیر کی ان کے ساتھ ان کی تمام جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں یہ ایسی سی پی کو چاہیے کہ وہ حقائق سامنے لے آئے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو تب بھی بتائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کیپٹل انجیننگ کمپنی ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے وہ ریجسٹر ہی نہیں ہے اور جو اڈریس دیا گیا ہے وہ بھی غلط دیا گیا ہے تو ابھی یہی چیرے آ رہی ہیں کہ یہ فائل باہر نکالی جائے تو پھر حقائق وہ سامنے آ جائیں گے کیونکہ چائنہ اس حوالے سے بازد ہے کہ یا بیٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے تو یہ پیسے پاکستان سے کمائے ہیں اور پھر وہ چائنہ لائے ہیں اب یہ حکومت پاکستان بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے سامنے آئے اپنے ادارے جو ہیں وہ فائلیں سامنے لے کر آئیں اور حقائق کا جو ہے وہ بتائیں لیکن وہ جسری سے فائل چھپا کے بیٹھے ہوئے اس سے تو یہ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو گھڑ بڑ ضرور ہے ٹھیک بہت شکریہ محمد ذلکر نین آپ کے وقت کا بہت شکریہ دوکسر میں آپ سے جاننا چاہوں گا منافع قسمت میں گیا اور ایس سی سی پی کی اندر اس فائل کو اگر سرد خانے میں ڈالا گیا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے مرکزی کردار کون ہے ایک نام تو ذلکر نین صاحب نے لیا ہے ان کا شاید سی سی پی کے اندر ایک انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ ہے جو انٹرنیشنل ان کو انکوائریز آتی ہیں ایم ایل اے کے تحت میوچیل لیگل اسسسنس کے تحت ان کا جواب دینا ان کا فرض ہوتا ہے حجازی صاحب پہلے بھی وہ ریکارڈ ٹیمپرنگ میں ان کا نام ہے ان کے اوپر ایف ای آر بھی کٹ چکی ہے یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ڈریکٹلی ان کے انڈر آتا ہے اور ان کی ذمہ واری بنتی ہے اس کا جواب دینا ٹھیک شباس صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ سارے معاملات تو ہیں یہ گھپلے تو کیے گئے ہیں اور چائنا میں اب انکوائری ہو گئی ہے لیکن پاکستان میں اس کو لے کر انکوائری کا اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتی یہ انکوائری ہے یہ فیصل صاحب اس میں جو بنیادی بات ہیں پاکستان کے جو ادارے ہیں جتنے بھی ہیں آپ یہ پاس جانتے ہیں بہت اچھی طرح ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں انہیں نے کوشش کیے کہ وہ بندے وہ ان اداروں کے سربراہ کو بنایا جائے جب کل مشکل وقت آئے تو اس کی جو لائلٹی ہے وہ ادارے کی بجائے وہ سیاسی حکومت کے ساتھ ہو تو ان وجوہات کی بنا پر آپ کو فیرل بورڈ آف ریونیو ایسی سی پی نیب سٹیٹ بینک آف پاکستان ان سابہ داروں میں آپ کو اکثر پولیٹیکلی افلییٹیڈ جو لوگ ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ کوئی اچم بے کی بات نہیں ہوگی کہ اگر ایسی سی پی اس پر مووو نہیں کرتا اور یہ پہلا کیس نہیں ہوگا جس کی اوپر ایسی سی پی مووو نہیں کرتا جس کیس میں ڈاکٹ صاحب آپ بات کر رہے تھے ان کے زفر حجازی صاحب کی اوپر جو کیس بنا ہوا ہے چودری شوگر میلز کا جو کیس تھا یہ بنیادی طور پر جو اسد عمر صاحب ایم این اے پی ٹی آئی کہ انہوں نے اٹھایا تھا سینیڈ کی نیشنل سیمیلی کی سٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس میں وہ پچھلے ایک سال سے یہ سوال ڈال رہے تھے ایسی سی پی کی سامنے رکھ رہے تھے کہ مجھے اس کامپنی کا جواب دیا جائے اس کے اوپر منی لانڈرنگ کے ایلیگیشن ہیں تو کسی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ زفر اجازی صاحب کے جو لائلٹی تھی وہ اپنے کام اور اپنے ادارے کے ساتھ نہیں تھی ان وجوہات کی بنا پر اس طرح کے آپ کو پرابلمز آپ کو آتے ہیں اور آئندہ بھی آتے رہیں گے تو بنیادی حل ڈاکٹس صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے پروفیشنل سٹرانگ فوٹنگ کے جو لوگ ہیں ان کو آپ لائے ان کے اندارے کے پر بٹھائیں یہ آپ کے میری خواہش ہو سکتی ہونے والا نہیں ہے اچھا شہباد صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا جس میں آپ کہتے ہیں کہ ورلڈ بینک لنکس لون ٹو لبریل فورن ایکچینج پولیسی آپ کا کہنا یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کے پاس جو فورن ایکچینج کے ذرائع ہیں وہ پچھلے گیارہ مہینے میں چار اشاریہ دو بلین ڈالر کم ہو گئے ہیں اور ورلڈ بینک اب کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ روپے اور ڈالر کی قیمت میں آپس میں فلیکسیبیلیٹی کی جائے اس کا مطلب کیا ہے آسان زبان میں عام آدمی کے حوالے سے عام آدمی کی زندگی کے حوالے سے کیا اثر ہوگا ہے آپ کو پتہ ہسٹوریکلی پاکستان کی جو ایکانومیز کے دو مسائل ہوئے ہیں ایک اس کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوتا ہے دوسرا اس کا بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے اس کے پیچھے فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کی جو بیرونی ادائییاں ہیں اس کا جب توازن خراب ہو جاتا ہے آپ کو ادائییاں زیادہ کرنے پڑتی ہیں باہر سے جو آپ کو آمدن آ رہی ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے آپ کا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے کرزے کی ادائییاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں آپ کا جو درامدہ کا جو بل ہے وہ بڑھ جاتا ہے دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے درامدہ جو آپ کا ایک اپنا پیسہ ہوتا ہے آپ کے جو آپ باہر اپنی گرد بیشتے ہیں اس کا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں ترسیلات زہر جو پاکستانی باہر کام کرے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو میکرو اکنومک جو موڈلنگ ہوتی ہے اس کے اندر جو کسی بھی ملکی جو کرنسی ہوتی ہے بڑا مشکل ہو گیا شباز صاحب مجھے بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں تین سال سے ہماری تعریفیں کر رہا ہے آئی ایم ایف والے بھی ورلڈ بینک والے بھی تین سال سے ہماری معیشت کے گنگ آ رہے ہیں اب پچھلے دھائی تین مہینوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے تیور کچھ بدل گئے ہیں دیکھیں تیور بدلنے کی جو وجہ وہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہے جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا تھا تو اس وقت خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس کے حالات بہتر ہو گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا پچھلے چار سال میں پاکستان کا جو روپے ہے اس کی قدر ہے وہ ریل جو اس کا دوسری کرنسیز ملکی ہوتی ہیں اس کے ممالک میں چھویس فیز اس میں اضافہ ہوئے ہیں جبکہ بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے عالمی مارکٹ میں آپ نے کمپیٹیٹیو رہنا ہے تو آپ کے روپے کی جو ویلی ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے تو آپ کوئی بم پھٹنے والا ہے یہ بم پھٹ سکتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں وہ بہت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا چار ارب بیس کرو ڈالر صرف گیارہ ماہ کے اندر آپ اس وقت جو عالمی بینک کی ایک جو اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کو کرزہ دینے کی وہ ہے کہ آپ کے جو ذخائر اپنے ہیں ذرہ مبادلہ کے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے اس کا جو حجم ہے وہ کسی بھی وقت تین ماہ کی جو آپ کی درامداد کا بیل ہوتا ہے اسے کم نہیں ہونا چاہیے ایک سو چھے روپے کا ڈالر بک رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں دوکسر دیکھیں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے شہباز صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے مجھے لوٹ کرائیں گے دو سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ڈالر کو اس کی اصل قدر کیا ہے روپے کی اصل قدر کیا ہے ڈالر کے مقابلے میں اور دوسرا کیا ورلڈ بینک ہمیں کرزہ دے گا اور اگر نہیں دے گا تو پھر ہم کیا کریں گے ہمارے ساتھ رہیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامد ہے شہباز صاحب بریک سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ ورلڈ بینک اپ آنکھیں بدل رہا ہے اگر ہمیں کرزہ نہیں دے گا تو ہم کہاں جائیں گے اور دوسرا ڈالر کی اصل قدر کیا ہے روپے کی اصل قدر کیا ہے ڈالر کے مقابلے میں دیکھیں اس کے اوپر جو آپ اور میں تو اس کی قدر جو ہے وہ متعین نہیں کر سکتے جو ہمارے پاس اس پر ایک جو کریڈبل آپ رپورٹ کہہ سکتے ہیں وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ہے تو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے یہ ایک سو چھے کا ہے تو یہ ایک سو بیس پہ ہونا چاہیے یہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے لیکن تاہم جو وزارت خزانہ وہ اسے اگری نہیں کرتی وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارے ایک سوورن ڈی سی این ہے کہ ہم نے روپے کی قدر کیا رکھنی ہے اگر آپ آئی ایم ایف کی اور جیسے کہ ورلڈ بینک نے بھی یہ بات کہہ دی ہے اگر آپ ان کی یہ بات نہیں مانتے تو پھر اس کو آپ کے ایک کاؤسٹ پے کرنی پڑتی ہے وہ کاؤسٹ کیا ہے چونکہ آپ کے جو ذرہ ممارلہ کے ذخائر جو چھے ارب ڈالر سے ایک دفعہ انہی سرب ڈالر ہو گیا واپس پھر چودہ پہ آگئے ہیں وہ آپ کے اپنا پیسہ نہیں تھا آپ نے بارو کیا تھا آپ نے دوسرے موقع سے کرزے لے کے بینکوں سے کرزے لے کے ریزروز میں ڈالا تھا یہ کوئی شورٹ ٹرم باروینگ کا بھی یہ آپ کمپیٹیٹیو بیڈنگ میں سے نہیں کرتے جیسے آپ بانڈ کے لیے جاتے ہیں تو اس کا ایک پورا پروسس ہے وہ آپ کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں شورٹ ٹرم باروینگ کا کیا ہونا چاہیے روپے کا دیکھیں میرے اور آپ کی تو خائشت کے مطابق تو کچھ نہیں ہو سکتا اس وقت جو ایک سو پانچ روپے اور چیلیس پیسے کے قریب ہے یہ اس کی ریل ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہاں بھائی سسٹین کرتے ہیں تو آپ کا ریل ویلیو جو اس وقت چودہ ارب ڈالر پہ یہ بڑی سپیڈ سے نیچے آلے گا کیونکہ آپ کے جو برامدات ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی ویلیو جو اس کی کمپیٹیٹیو نہیں رہی آپ وہاں سے اپنی کمپیٹیٹیو نسٹ جو ہے اس کو لوس کرنے ہیں تو برامدات آپ کی کام ہوں گی ورلڈ بینک آپ کو کرزہ نہیں دے گا آئی ایم ایف بھی تھوڑا سا آپ کو ٹائٹ کرے گا تھوڑا ورلڈ بینک کیونکہ ڈائریکٹ تو آپ اس سے ہوتا ہے میں کوئی پروگرام ہی نہیں ہے تو پرابلم آپ کے لئے بڑھ جائیں گے پھر ہوگا کیا آپ کی جو بیرونی کرزوں کی ادائیگیاں وہ آگے اور بڑھیں گی جو پیرس کلپ کی ادائیگیاں موخر ایٹی دوہزار ایک میں ڈاکٹ صاحب آپ کو یاد ہوگا اس کی ادائیگیاں شروع ہو چکی ہیں وہ اماؤن تو کام ہوتا ہے لیکن اس کا ایک پریشر آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سارے صورتحال میں اگر آپ رپیر ڈی ویلیو نہیں کرتے تو کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ شہباز صاحب دیکھیں آپ کرزوں جب بہت تیزی سے نیچے جائیں گے تو پھر آپ کو جو ادائیگیاں ہوں گی اس کو کرنے میں آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں تو ہم ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں کیونکہ آپ جو کرزہ نیا لے رہے ہیں وہ پرانا کرزہ ادا کرنے کے لیے اچھا کرزے بھی ہم نے ادا کرنے ہیں اور آپ نے پندرہ تاریخ کو جو لکھا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میس سون بھی انیلیجیبل فور ورلڈ بینک لونز یہ سمجھا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے انیلیجیبل کیوں ہو جائیں گے ہمارا پچاس ساٹھ سال کا تعلق ہے ورلڈ بینک کے ساتھ یہ پہلے دفعہ نہیں ہوگا یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ہر جو ادارہ ہوتا اس کا کرزہ دینے کے اس کے اپنے کرائٹیریہ ہوتا اس کے کچھ بنیادی شرائط ہوتی ہیں ورلڈ بینک آپ کو دو طرح کے کرزے دیتا ہے ایک آپ کو منصوبے کے لیے سستے کرزے ملتے ہیں کیونکہ آپ کا project funding ہے آپ پر capital income کم ہے آپ third world country میں آتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کوٹہ ہوتا ہے وہ ایک ڈیڑھ ایڑھ ڈالر آپ کو ملتا رہتا ہے چونکہ ہمارے وسائل کم ہیں ہمارے reserves اپنے نہیں ہیں تو ہمیں کچھ ایسے کرزے بھی لینے ہوتے ہیں جو ہم نے budget finance کرنا ہوتا ہے جو اپنے reserves کو بڑھانا ہوتا ہے وہ آئی بی آر ڈی اس کا ایک عام ہے ورلڈ بینک کا ہی وہ کرزہ دیتا ہے اچھا اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو کرزے دینا بند کر دے وہ project funding کی بات کر رہے ہیں یا program funding کی بات کر رہے ہیں آئی بی آر ڈی جو funding ہے وہ دونوں ہوتی ہے وہ project بھی ہوتی ہے وہ budget financing کی بھی ہوتی ہے اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس تین ماہ کی درامدہ کے برابر آپ کے جو ذرہ مبادلہ کی اپنے زخائرہ وہ ہونے چاہیے وہ ہے اس وقت level بہت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے ابھی ہے for the time being ہے 14 شریعہ 3-4 ارب ڈالر کا ہے اور کتنے چاہیے یہ آپ کو roughly اتنے ہی چاہیے لیکن یہ آپ کی جو limit ہے اسے صرف دو ہفتے سے زیادہ ہے جو وزارت خزانہ کا کہنا ہے تین ماہ اور دو ہفتے کا reserve ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی سپیٹ سے reserve نیچے جا رہا ہے اگلے دو سے تین ہفتے میں آپ اس limit سے جب نیچے چلے جائیں گے تو آلوی بینک اپنا کرزہ بند کرتے ہیں تو خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے دو یا تین ہفتے باقی رہی ہے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اوریڈی ٹھیک ہے اب ان کے پاس options کی آپ بات کر سکتے ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے دو طریقے ہیں remittances بڑھائیں فوری طور پر نہیں بڑھ سکتے برامدت بڑھائیں فوری طور پر نہیں بڑھ سکتے پھر آپ کے پاس کی حالت تک short term کو borrowing کر لیں وہ آپ already کر رہے ہیں imports کم کرنے کی کوشش کی جائے وہ imports کم کرنے کے لئے کچھ انہیں measures پہلے لیئے تھے اس پر IMF نے اتراز کیا تھا کہ آپ جو اقدامات آپ نے کیا ہیں ویل ٹیو اور IMF کی policies کے خلاف اس کو واپس کر رہے ہیں اچھا اب تجارتی خسارہ بڑھتا جلا جا رہا ہے بجٹری خسارہ بڑھتا جلا جا رہا ہے circular debt بھی بڑھ رہے ہیں اور tax کی آمدن گرتی چلی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ world bank بھی آپ سوچ رہے گا ہمیں loan دینا بند کر دے جیہا دیکھیں یہ تو ہوگا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ چار سال سے اس حکومت نے جو policies اپنائی ہیں وہ strong footing پر نہیں تھی وہ ان اقدامات کی ذریعہ آپ نے ایک breathing space تو لے لیا جو بنیادی کام کرنے والے تھے نیچکاری آپ نے کرنی تھی آپ نہیں کر سکے اس سے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے کرزے جو ہے وہ شباز آپ کوئی اچھی خبر بھی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی ہم default نہیں کریں کچھ عرصہ کچھ دے رہا ہے ابھی کچھ دے رہا ہے ابھی تو bump ٹک 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 کر رہا ہے ٹک ٹک already start ہو چکی ہے time آپ کے پاس کام میں ہے decision آپ نے لینا ہے اگر آپ فوری decision نہیں لیتے تو پھر جب آپ کی position مزید کمزور ہو جائے گی تو جب آپ دوبارہ ایم ایف کے پاس جائیں گے تو اس کی جو شرائط ہوں گی وہ پہلے سے سخت ہوں گی تو شاید آپ اس position میں نہ ہوں گے ان شرائط کو implement کر سکیں کیونکہ وہ time ہوگا جب اب نئے elections کا سال ہوگا ٹھیک ٹھیک شباز رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے اپنا تجزیہ اور اپنی جو حقائق آپ نے سامنے لائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈرا بھی دیا ہے اور ٹھیک سب میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ حکومت کے پاس تو options ہیں لیکن پاکستان کے عوام کے پاس اب option نظر نہیں آتا world bank کرزہ دے گا بھی تو تب بھی بوجھ عوام پہ پڑے گا نہیں دے گا تو تب بھی بوجھ عوام پہ پڑے گا اور عوام کو ان سارے معاملات کو لے کر ضرور سوچنا چاہیے اور فیصلہ ساز جو ہیں وہ ابھی پینما کے ان کا راوی چین کی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس اس وقت ڈیزل اور پیٹرل کا کتنا سٹاک باقی ہے اور ایک بہران آتا دکھائی دے رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامدید اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے آپ نرسٹ میں دین ہیں سکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہومینیٹیز کے بہت چکٹے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت ڈیزل اور پیٹرل کھولے ایک ایک نیا بہران آنے والا ہے ڈاکٹر صاحب دوہزار پندرہ میں جب بہران آیا تھا اس وقت حکومت کی جانب سے اور دیگر حلقوں کی جانب سے کہا گیا تھا لیکن اب کی بار آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بہران آئے گا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا دیکھیں جو سٹاک پزیشن فیصل صاحب سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ڈیزل کا جو سٹاک ہے ہمارے پاس وہ سترہ دن کا باقی رہ گیا ہے اور پیٹرول کا جو سٹاک ہے وہ نو دن کا رہ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ عید کی چھٹیاں جب آنے والی ہوں گی تو اس وقت شورٹیج شروع ہو جائے گی پاکستان بھر میں جب آپ نے جو ذکر گیا گدہ گروں کا وہ جنوری دوہزار پندرہ کا اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ منسٹری پیٹرولیم کی غلطی ہے یا منسٹری آف فائننس کی غلطی ہے ڈاک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بڑا تجربہ ہے منسٹری آف فائننس کے اندر بھی منسٹری آف پیٹرولیم والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سپلائی چین ہے وہ انٹیکٹ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور منسٹری آف فائننس کی غلطی ہے کہ وہ ہمیں فائننسنگ ریلیز نہیں کرتا منسٹری آف فائننس والے یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سپلائی چین کا مطلع ہے اور یہ پی ایس او اور منسٹری آف پیٹرولیم کا معاملہ ہے دیکھیں ہوتا تھا یہ ہے کہ پیٹرول ایمپورٹ اگر آپ کریں گے تو اس کیلئے ڈالر منسٹری آف فائننس ہی ریلیز کرے گی کیونکہ ایمپورٹ کرنا یہ گورنمنٹ کی رسپانسیبیلٹی ہے تو اس وقت جو ہمارے ریزرف کی جو پوزیشن ہے کہ کافی ڈپلیٹ ہو گیا ہے خطرناک حد تک تو منسٹری ہو سکتا ہے کہ منسٹری بہت زیادہ کوشس ہو اس پہ اور ہاتھ روک روک کر ڈالر کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے جس کی وجہ سے شاید یہ کریئٹ ہو گیا ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا شاید کوئی بہران آ جائے دوہزار پدرک کی طرح کا لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں ڈپلیٹ ہوا ہے ریزرف تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ منسٹری آف فائننس ریلیز کرنے میں تھوڑا سا ہاتھ روک کر ریلیز کر رہی ہے کیونکہ فراوانی آف ڈالر جو ہے اس میں درہ کمی آگئی ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ مسلسل لکھوی رہے ہیں آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر پہلے تو بتائیے بیلنس آف پیمنٹ ہوتا کیا ہے جو آپ تین چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ فورن ایکشینج کے ریزرف جو گر رہے ہیں ابھی بھی آپ نے ذکر کیا اور بیلونی کردہ جات یہ بیلنس آف پیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ خطرناک کیوں ہیں اس کا عام پاکستانی کی اوپر کیا اثر ہو سکتا ہے دیکھیں بیلنس آف پیمنٹ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک بجٹ کا خسارہ جس کو ہم کہتے ہیں ہم ریسورسز موبیلائز کرتے ہیں ڈومیسٹک سورسز سے پھر ہم ایکسپیڈیچر کرتے ہیں اور اس میں جو گیپ آتا ہے ہم اس کو فل کرتے ہیں اسی طریقے سے بیرونی اکاؤنٹ میں بھی ایک اس کا کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے ہم ڈالر کی شکل میں امپورٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو گوڈز اینڈ سرویسز اسی طریقے سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں ہم گوڈز اینڈ سرویسز یہ بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے ریوڈیو اور ایکسپنڈیچر تو ریوڈیو جو ہے یہاں ایکسپورٹ سب گوڈز سرویسز ہے ایکسپنڈیچر جو ہے وہ امپورٹ سب گوڈز سرویسز ہے تو بیس کروٹ پاکستانیوں نے جو چیز ملک سے باہر بھیج دی وہ ہماری ایکسپورٹس ہو گئی اس کے ڈالر ہمیں مل گئے اب جو امپورٹس ہو رہی ہیں ساری دنیا سے پاکستان کے اندر آ رہی ہیں اس کے ڈالر کا خرچہ ہو گا اب اس میں جب گیپ ہوگا تو یہ گیپ جو ہے اس کو ہم کئی طریقے سے فل کرنے کے بھی کوشش کرتے ہیں یہ جو ہم نے بتایا ہے یہ جو گیپ ہو گیا ہے اس کے برابر ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈومیسٹر کے اکاؤنٹ میں خسارہ ہو گیا عام پبلک کے زبان میں بول رہا ہوں اسی طریقے سے بیرونی اکاؤنٹ میں خسارہ یہ دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں یہ روپے کے شکل میں ہیں وہ ڈالر کے شکل میں ہیں تو روپے کے شکل میں ہو تو ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ ہم چھاب بھی سکتے ہیں اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے لیکن ہم ڈالر نہیں چھاب سکتے تو اس کے لیے ہمیں بورو کرنے پڑھیں گے ڈالر تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو ایک ایمپورٹ ہے یہ میں پچھلے سال ماضی مالی سال کا کہہ رہا ہوں پندرہ سولہ کا کہ ایمپورٹ ہمارے ایکسپورٹ سے دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا ملہ ایکسپورٹ تو تقریباً بیس عرب کا کہہ رہے ہیں اور ایمپورٹ کہہ رہے ہیں تو تریپنہ عرب پہ چلے گیا ٹھیک ہے نی تو ہم جتنا ہمارا جو ٹریڈ گیپ ہے خسارہ وہ خسارہ ہمارے ایکسپورٹ سے بھی بڑھ گیا ہے اب وہ 32-33 ارب ڈالر کا خسارہ تجارتی کرتی ٹھیک ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے ایسا نہیں ہوا this is the highest deficit ever وہ حکومت کہتی ہے مشینری بہت آ رہی ہے اس لیے نہیں وہ میں نے اپنے اس میں دیا ہوئی بھیا ہے کہ ہم نے ایک پنچنگ بیک ڈھولا ہوا ہے less than two percent اس کی contribution ہے less than two percent زیادہ ہے oil سے related ہے oil کی قیمتوں تو ویسے جوکس اب نیچے گریے ہیں وہ اس کے باوجود اس کے باوجود ہم نے بہت زیادہ امپورٹ کیا پھر ہم نے فوڈ امپورٹ پہ زیادہ خج کر دیا اور بھی کچھ ٹرانسپورٹ گاڑیاں خریدے دیا ہم نے بہت زیادہ پتہ نہیں کس کس youth program فلاں program یا grain tractor program یا yellow car program اس program کے تیارت ہم نے گاڑیاں بہت امپورٹ کی ہیں جس کی وجہ سے یہ pressure build up ہو گیا ہے بہت زیادہ اچھا اب یہ خطرناک کیوں ہے میرا کیا جاتا ہے میرا کیا جاتا ہے یہاں میرا اور تیرا کیا جاتا ہے نہیں یہ ملک کا کیا جاتا ہے یہاں دو سو ملین کی عبادی کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں ان کا کیا جاتا ہے دیکھیں ہمیں ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے ہر ہم جیسے ملکوں کو کس لیے ہمیں ڈالر چاہیے ایک تو یہ بیرونی اکاؤنٹ کے خسارے کو پر کرنے کے لیے ڈالر چاہیے جس کو ہم current account deficit کہتے ہیں جو اس مالی سال میں جو گزرا ہے 12 billion ڈالر سے زیادہ تھا اچھا آپ جو پہلی پیشنگو یہ آ رہی تھی current account deficit کا آپ نے ذکر کر دیا اس وقت کہا جا رہا تھا کہ 4.7 ارب ڈالر کا deficit جب یہ کہا جا رہا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ ساڑھے آٹھ ہوگا پھر second پیشنگو ہی آئی وہ 9 پہ اب آپ بتا رہے ہیں کہ 12 اشاریہ 1 billion ڈالر یہ پیسہ کہاں سے آئے گا یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے ہمیں ڈالر کی ضرورت ہوگی اس gap کو fill کرنے کے لیے ڈالر کی ضرورت ارضے کے علاوہ اور کوئی طریقہ میں آپ بتا رہا ہوں صرف اس کے لیے ڈالر نہیں چاہیے ہوں گے ہم ڈیٹ سروسنگ بھی کرتے ہیں تو اگلے مالی سال میں یعنی جو کرنٹ چل رہا ہے اس میں میرا اپنا جو فورکاسٹ ہے اور یہ میں بہت قریب کوئی بھی رہتا ہوں ریالٹی جو ہے میرے فورکاسٹ کے اردی گرد بھی رہتی ہے میں آئی ایم ایف یا حکومت پاکستان کے طرح میرے فورکاسٹ نہیں ہے کہ چار بلین ہوا اور یہاں پر آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا بھی کچھ تیور بدلے ہوئے لگ رہے ہیں جو آپ لکھ رہے ہیں پچھلے اٹھارہ مہینے سے اب وہ اس کے پرابر آ رہے ہیں ان کو بہت جھنجوڑا ہے ان کو یہ تم لوگوں نے اس ملک میں اپنے عزت گوا دی ہے از ای پروفیشنل انسیچوشن آئی ایم ایف ایس ہائیلی ڈس رسپیکٹی انسیچوشن ایتنے پیسے دیتا ہے نہیں پیسے نہیں دیتا ہے وہ پیسہ کسی اور وجہ سے وہ دیتا رہا ہے یہ پلوڈیکل پروگرام تھا یہ تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ مالی سال جو ہے اتنی جو پریشانی ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ہنسے آپ سے سولہ سالہ سولہ بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گا ہے اس سال یہ بارہ سے بڑھ کر اور تقریباً ساتھ بلین کے قریب ہمارے ڈیٹ سروسنگ ہوں گے تو آپ ایڈ کرنے کتنے تئیس ارب ڈالر تئیس ارب ہو گئے تو یہ تئیس ارب ڈالر ہمیں مزید کردہ جات لینے نہیں یہ تئیس ارب تو ہو گئے نا تو اب جو ہے ہمارے انفلوز بھی ہوں گے کس طرح کہاں سے وہ پیسے آئیں گے ایک تریڈیشنل سورسز سے آتے ہیں جس میں بائی لیٹریلز ہوتے ہیں جس میں سے ایشن ڈیولپنٹ بینک سے مل جائے گا ورلڈ بینک سے مل جائے گا اسلامی ڈیولپنٹ بینک سے مل جائے گا بائی لیٹریلز اور ملٹی لیٹریلز سورسز سے مل جائیں گے اس کے بعد چائنہ سے مل جاتے ہیں چانیز فرانسنگ بھی ہمیں مل جائے گی پھر فرنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ کے شکل میں مل جائے گا ڈالر تو یہ وہ ڈالر کے راستے ہیں جس کو ہم انفلوز کہتے ہیں جو آئیں گے تو یہ تمام انفلوز آنے کے بعد جو گیپ ہے ہمارا وہ بھی تقریباً گیرہ بارہ بلینڈ ڈالر کا بنتا ہے یہ گیپ کہاں سے پورا ہوگا ورلڈ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہم کردہ نہیں دیں گے آپ کو یہ وہ کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہہ رہے ہیں میں نے تو ابھی یہ اس میں ازیوم کیا تھا کہ جو ٹریڈیشنل سورسز سے جتنے کیسے آ رہا ہے پیسہ وہ آتا رہے گا تو جتنے بھی سورسز ہو سکتے ہیں اس سے ہمیں تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بلینڈ ڈالر مل جائے گا ٹھیک ہے یہ میرے فورکاسٹ ہیں ہمیں ضرورت کتنی ہوگی تئیس سے ساڑھے تئیس بلینڈ ڈالر کی یہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ بلینڈ ڈالر یہ گیپ کہاں سے آئے گا کون پورا کرے گا اس کو کیا ہمیں پچھلے چار سالوں میں پینتیس ارب ڈالر کے نئے کرزہ جات نون لیگ نے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گیارہ بلین اور کرزہ لے لیں گے مشکل ہوگا اس لیے کہ اس میں تو ہم نے سارے وہ ایوریوز جہاں سے کرزہ لے سکتے ہیں وہ شامل کر لیا ہے جس پہ ورلڈ بینک بھی شامل ہے اس میں ایشنڈ ڈیولپنٹ بینک بھی شامل ہے اسلامیڈ ڈیولپنٹ بینک بھی شامل ہے آپ چانہ کے اے آئی آئی بی بینک کو بھی شامل کر لیں وہ سب ملا کر بھی تقریباً اچھا کرزہ نہیں ملے گا تو میرا کیا نقصان ہے ہاں نہیں ملے گا تو اس گیپ کو فلکر سے کریں گے آپ ہو ویل پی دے ایمپورٹ بل مجھے تو روٹی پانی ملتی ہے کہاں سے ملے گی آپ کو آپ کا ملہب روٹی پانی بند ہونے کا بھی خطرہ آپ یہ دیکھیں لیں میں آپ کے ایزامپل دے رہا ہوں ڈالر آپ کی جیب میں نہیں ہے اگر آپ پیٹرول ایمپورٹ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے کم کریں گے تو پھر کیا ہوگا لانے لگیں گے پھر اور اگر پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں بڑھ گئی اور عالمی منڈی میں پیٹرول کے قیمت بڑھے گی کسی اور وجہ سے اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے ابھی تو ہم نے یہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت جو حالات ہیں اس حالات میں میں مجھے بڑھتا ہوا ابھی نظر نہیں آرہا تو بریک کا کہا جا رہا ہے بریک لیں گے اور گفتگو کا سلسل یہیں سے جوڑیں گے ہمارے ساتھ رہے گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش شامد ہے بریک سے پہلے ڈاکسر باپ بات کر رہے تھے کہ جو حقائق ہیں ان کو چھپایا جا رہا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت یہ معاملات اسی طرح لے کر چلے گی اور عوام کو ہمیشہ ان حقائق سے اوجل ہی رکھا جائے گا دیکھیں چند لوگ اس ملک میں رہنے لکھنے والے ہیں جو لکھتے رہے ہیں وہ لکھتے رہیں گے اور ہم یہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے جو ہم پہ اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے جو بھی تھوڑی بہت اس سے ہم عوام کو ایڈیوکیٹ کرتے رہتے ہیں اور میرا خیال میں عوام کو اب پتہ چل رہا ہے اور پھر اب بہت سارے لوگوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا ہے اب جو بہت سارے میڈیا ہاؤزز تھے جو ایکنامک سے پروگرام نہیں کرتے تھے یا ان کے اخبارات میں نہیں چھپتے تھیں چیزیں تو اب وہ بھی مجبور ہو کر وہ ایکنامک سے پروگرام بھی کر رہے ہیں یہ ڈسکشن آپ لوگوں تو تقریباً ہر ویک میں میں آجاتا ہوں تو یہ چینل نائٹی ٹو پہ تو یہ اس قسم کے پروگرام ہوتے رہے ہیں میں بہت سارے اور میڈیا ہاؤزز کی بات کر رہا ہوں نہیں کرتے تھے وہ اب چونکہ گھبراک سی تاری ہو گئی ہے تو اب وہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ گیارہ ارب ڈالر کے مزید کردہ جات ہمیں لینے پڑیں گے اس سال کے اندر اور اگر وہ نہیں ملیں گے تو ہمارے پاس پیٹرول کی کمی آ جائے گی آپ نے روٹی پانی تک کا ذکر کر دیا دیکھیں میں اس میں اس کو اس طریقے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اس کو ہم اکنامیس کے ٹرم میں فائنانسنگ گیپ کہتے ہیں فائنانسنگ گیپ ٹھیک ہے نے یہ میرے کلکولیشن کے مطابق ایک گیارہ ساڑھے گیارہ بلین ڈالر دو ہزار سترہ اٹھارہ کے مالی سال میں جو روہ مالی سال ہے اس میں آ جائے گا بہت بڑی اماؤنٹ ہے کیا پاکستان کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی ذرائع ہیں جہاں سے ہم ماضی میں کرزہ لیتے رہے ہیں اور میں یہ بھی ازیوم کر رہا ہوں کہ کوئی بند نہیں کرے گا وہ سب ہمیں ماضی میں جیسے دیتے آئے ہیں وہ دیتے رہیں گے اس کے بعد گیارہ بلین چاہیے ہوگا یہ گیارہ بلین اور چاہیے ہوگا اب میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آئے گا یہ گیارہ بلین اس لیے میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہم اپنے وزیر خزانت سے یہ سوال کریں کہ سر یہ کہاں سے پیسہ آئے گا دیکھیں اس ٹیکنیکل ٹرم میں ایکنومک سزبار میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کی فیننسنگ اپنے ریزرف سے کرتے ہیں تو ریزرف اسی انصاف سے کم ہوتے ہیں تو چودہ آپ کے پاس رہے گئے ہیں اگر گیارہ چودہ بھی نہیں ہے دس کے قریب ریزرف ہیں اس چودہ میں تقریباً چار بلین ڈالر شورٹ ٹرم لیا ہے شورٹ مطلب فورڈ مارکٹ میں اسٹیٹ بینک نے کمرشل بینکوں سے لیا ہوا ہے وہ کمرشل بینک کا پیسہ ہے اس کا مطلب آپ کے اور میرے پیسے جو بینکوں میں ڈالر کی شکل میں پڑے ہیں وہ بھی ایکچلی حکومت پاکستان نے کردے میں لے لیے ہوئے وہ چونکہ کمرشل بینک کا حضر میں کمرشل بینک اس کو اسٹیٹ بینک میں رکھتا ہے اسٹیٹ بینک نے ان سے کہا کہ بھئی یہ ہمیں تین مہنے میں یا ایک مہنے اور دو مہنے کے لیے آپ اس میں سے دے دو انہوں نے دے دیا وہ ہمارے ڈالر کے اکاؤنٹ پر بزنس کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے حکومت پچھلے تین ساڑھے تین سال سے ایک بڑی خوبصورت پکچر کھینچے ہوئے وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈالر کو بھی ایک سو پانچ میں روک دیا ہے بڑی زبردست ویلیو رکھی ہے باقی اردگرد سارے ممالک کی کرنسی جو ہیں وہ ڈی ویلیو ہوئی ہیں تو خوبصورت تصویر کھینچ کے رکھی ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فساد ہے وہ ایکچولی سچائی نہیں یہ دار صاحب کی خوبصورتی تھی جو یہ کام کر رہے تھے اب آپ نے کہا کہ آج کل لوگ اخبارات میں لکھ رہے ہیں کہ دار صاحب کی اکنامکس کو بری کر دیا جائے ہم نے تو کبھی ان کو ایک سپٹی نہیں کیا تھا اور ہم لکھتے رہے ان کو کرسائز کرتے رہے ان کے نمبروں کو کرسائز کرتے رہے اور ہم نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کے ہسٹری میں کبھی بھی کسی حکومت نے اتنے بڑے پیمانے پہ اس ٹیٹسٹس کو منپلیٹ نہیں کیا ہے اور جہاں نہیں کر سکتے تھے منپلیٹ وہ ڈیفریشن چینج کر دی لیکن پہلے تین سال تو آئی ایم ایف ورل بینک والے سب تعریف کرتے رہے دار صاحب کی ایکنامکس کی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے رسپیکٹ جو کھوئی ہے پاکستان میں وہ اسی لیے کھوئی ہے کیا ضرورت ہمیں ان اوپن لیٹر ٹو ڈی آئی ایم ایف لکھنے کا میں اور میرے ساتھ حفیظ پاشا اور ڈاکٹر سلمان شاہ اس دن وہ چھپا تھا جب آئی ایم ایف کے منیجنگ ڈیریکٹر پاکستان میں تھی تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ تین فاربر بنیسٹری آف فنانس کے افیشل کیا لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں سب کہا جا رہا ہے کہ جو بم ٹک 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 کر رہا ہے وہ روپی اور ڈالر والی جو پیریٹی ہے یہ کسی دن پھٹے گا اس کا کیا مطلب بلکل پھٹے گا کیوں نہیں پھٹے گا جب ایک چیز کو آپ نے دیکھیں آپ کا جو اکنامک فردیمیٹلز ہے جس بیلنس پیمنٹ کا پریشر کے ہم بات کر رہے ہیں اس پریشر میں رہتے ہوئے how can you maintain that kind of level of exchange rate یہ آن اکنامکس ہے یہ بلکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے چانہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی جب آپ کا چار بلین ڈالر کا ریزر تھا تو آپ کا یہ روپ چانیز یون اور ڈالر کی پیریٹی وہ ساتھ ساڑھے ساتھ یون ہوا کرتی تھی اب آپ کا ریزر تین ٹریلین پہ پہنچ گیا ہے تو وہ کیسے وہی با ایک طریقے سے fix ہوا تو you are manipulating your exchange rate کہا جاتا تھا امریکہ یہی کہتا رہا ہے یہاں manipulate کر رہے ہیں یہ is a kind of reverse manipulation آپ کیا کریں آپ ہر طرف سے حکومت کی تنقید ہے اگر وہ 105 میں برقرار رکھا ہے اس نے پچھل ایک دو تین سالوں سے تو وہ بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں اگر وہ گراتے ہیں تو پھر ہمارے پر ہر قسم کے کردہ جات بڑھیں گے imports کی قیمت بڑھ جائے گی میں آپ کو بتاؤں میں بہت زیادہ اس depreciation کے کسحامی نہیں ہوں as economist اس لیے کہ اگر ہم currency کو depreciate آج کر دے کہ ہمارا export بڑھے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے export oriented industries میں imported inputs کا کتنا contribution ہے اگر imported inputs کا contribution زیادہ ہے ہمارے export oriented industries میں تو جب آپ ڈیویلو کریں گے تو اس کا imported cost بڑھ جائے گا and that will erode your competitiveness تو بات یہ ہے کہ اور بھی طریقے ہیں اپنے سارا purpose کیا ہے آپ نے اپنے exporter کو international market پہ competitive بنانا ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں آپ اپنے tax کو دیکھیں tax کی طرح توجہ دیں کہ آپ نے کیا اتنا زیادہ tax لگا کر ان کے input cost کو بڑھا دیا ہے آپ نے ان کا refund روک کے ان کو مجبور کیا ہے وہ کبرشر بینک سے borrow کریں اور interest pay کریں ڈاکٹر اشفارکسن صاحب آپ نے اپنا تجزیہ پیش کی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ اور یہ جو economy کی cosmetic surgery کی گئی ہے اس کے حقائق اب عوام کے سامنے رکھ دینے چاہیے موجودہ حکومت کو تاکہ کچھ بہتری ہو سکے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے